موسیقی نمسکار آدھا آپ ساسرے کار میں سساند کمار کرتا ہوں آپ سب کو سواگت اس نئے ویڈیو میں جہاں پہ میں بات کروں گا آج اپما کیسے بنایا ہے وہ بھی گھر میں تو اپما بنا رہے کے لئے سبھی انگریڈینز میں نے دیسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو چل یہ شروع کرتے ہیں اپما بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑھائی لے لیں گے کڑھائی کو پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں سوجی ڈالیں گے اور سوجی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سے گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جب تک اس میں لائٹ گولڈن کلر تک نہیں آ جائے دیکھ لینا اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد اسے ایک چھوٹے سے بول میں نکال کے رکھ لینا ہے اس کے بعد پھر سے کڑھائی لیں گے اس میں پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں تیل ڈالیں گے اس کے بعد چلی اور جنجر چوب کیا ہوا ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو لائٹ گولڈن کلر تک اسے پکا لیں گے اس کے بعد اس میں کٹے ہوئے بینز ڈالیں گے اس کے بعد چوب کیپسکم ڈالیں گے اس کے بعد اس میں چوب آنین ڈالیں گے چوپڈ اونیوم ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سوٹے کرنے کے بعد اس میں پینس ڈالیں گے پینس ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک اس میں گولڈن کلر نہ آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹیمیٹو ڈالیں گے ٹیمیٹو ڈال کے اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور لاسٹ لاسٹ میں ہم اس میں کڑھی پتہ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے لائٹ گولڈن کلر آ جانا چاہیے لائٹ گولڈن کلر آ جانے کے بعد یہ ہمارا کوک ہے اس کے بعد ہم اس میں نمک دالیں گے سوادہ نسا اس کے بعد ہم اس میں ریڈ چلی پوٹر ڈالیں گے سوادہ نسا اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں وہ بھونے ہوئے سوجی ڈالیں گے جسے ہم پہلے بھون کے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد مکس کرتے رہیں گے جب تک اس میں تھوڑا بھر بھرا پن نہ آ جائے دو منٹ تک مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ گیلا ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد کھانے میں اتنا ٹیسٹی نہیں لے گا اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اس کے بعد اسے چیک کرتے رہیں کہ زیادہ وہ گیلا نہ ہو جائے اور ہمارا اپنا ریڈی ہے سب کرنے کے لئے سب کریں اپنے انسار اور اسے گرمہ گرم پروسے اور کھائیں اور انجوائے کریں آج بس اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت آپ سب مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا کل مرتے ہیں پھر اسی وقت اسی جگہ پہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دھرنوار میرے اسی طرح کوکنگ ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیسے لائک بٹن اور پیسے لائک بٹن